میں ہوں شرط باغلہ بات کرتا ہے چھتیس گھر کی جہاں پر بیجے پی نے بھپیش سرکار کے خلاف اللہ بول دیا ہے کانگری سرکار کی جنوی رودی نیتیوں اور وعدہ خلافی کو لے کر بیجے پی پورے پردیش میں دھرنا پردرشن کر رہی ہے آرپار کی جنگ میں بیجے پی کے تمام بڑے نیتا بھی دھرنا پردرشن کر رہے ہیں اور یہ بھپیش سرکار کی وفلتاؤں کو گنا رہے ہیں آپ کو بلا دیں کہ بیجے پی کے راشتی اپادکش اور پردیش کے پور مکہ منتری رمان سنگھ بھی رائیپور میں ہو رہے دھرنے پردرشن میں شامل ہوئے ہیں آئے آپ کو سیدھے رائیپور لے چلتے جہاں پر ہمارے سمبانہ ساتھیا راجپورت ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں ساتھیا بیجے پی کے ہم بات کریں تو بیجے پی لگتار پردرشن کر رہی ہے آج ان کا پردرشن کا پہلا دن ہے تو کیا کچھ خاص پردرشن میں ہے اور رمان سنگھ کہاں پر پردرشن کر رہے ہیں بیجے پی لگتار پردرشن میں اتر آئے ہیں اور یہ چودہ سال کے بعد یہ ان کو موقع ملا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ سرکار کی کامیابی کو گنا رہے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ بیجے پی کے تمام نیتا ہے ان سے بات کرتے ہیں آج آپ ہمارے ساتھ بیجے پی کے بیچ آئے ہیں روڈ پر آئے ہیں ہم نے چھ مہنے تک انتیجار کیا ہے کہ کانگریز کی سرکار جو وعدہ کیے ہیں اس وعدے پر خارہ اترے اور اپنے وعدے کو نبھائے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ وعدے دیہا نہیں پا رہے ہیں اور جنتا کو گمراہ کر کے رکھی ہوئے ہر یوجناؤں کو بند کرتے جاری ہے ہر جنتا لیانکاری یوجناؤں یہ بند ہوتے جاری ہے اور ان سب چیزوں سے جو جنتا آخروس ہے اور کہیں نہ کہیں اسی کا جو ہے ریزلٹ تھا کہ لوگ صبح میں چار مہینے کے اندر لوگ صبح میں بھارتی جنتا پارٹی کو کھونا چھتیزڑ کی جنتا نے چھونا ہے کہیں نہ کہیں بھارتی جنتا پارٹی ہی جنتا کے بھی شماس پر کھرے اترتی ہے اور جس طرح سے بہت سرکار پھیلور سا بھی دھوا ہے اسی کے ویروڑ میں آدم سب زیادہ مردہ سے تلقید یہ بدلہ پور کی راجنیتی کی بار بار ذکر ہوتی ہے کیا کرانا ہے اس کا بدلہ پور کی راجنیتی کی بار بار ذکر ہوتی ہے کیا کرانا ہے دیکھیں بدلہ پور کی راجنیتی کا عارض یہ ہے 36 گڑھ میں سرکار کانگریز کی بنی بننے کے بعد جو سرکار نے کلتیاں لگتر کر رہا ہے وعدہ کھلافی کر رہا ہے اس کے کاران جنتا پریسان ہے اور جنتے کی جنتا کی آواز بن گئے اگر کوئی راجنیتی کا سامنے آتا ہے تو اس کے کارکتا کے اوپر یہ دمناتما کروا ہی کرتے ہیں اگر کوئی جنتا فیس بوک میں بھی اپنا بیچار دیکھتے کرتے ہیں اس کا سیدھا راستہ دو کا دھانا لگا کر انہوں کو جیل میں اندرہ دانتے ہیں تو یہ چیز طرح سے سرکار جلتی ہے مجھے تو لگتا ہے جب ہندرہ کے سامن میں اپاپ کان کی جو سرکار تھی ویسے ہی 36 گڑھ میں انگریز آپ بات کان کی راجنیتی کی بار رہا ہے سرکار ہم آپ کو یہاں رکھنے چاہیں آپ سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ اور بھی لوگ وہاں پر موجود ہیں ان سے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں آپ کے آخر کار جس طرح چھتیزگر کے سرکار لگاتار چھے ماہ پورے ہونے کی اپلاد دی گناتی آ رہی ہے تو اس پر بیجے پی کا کیا ریاکشن نظر آ رہا ہے بیجے پی کی سرکار تھی تو یہی بیجلی سر پلس ہوا کرتا تھا 24 گھنٹا جنتا تک پہنچتا تھا لیکن جیسے ہی کانگریز کی سرکار بنی تو آج جنتا تک 12 گھنٹا بیجلی پہنچتا رہی ہے 10 گھنٹا بیجلی پہنچتا رہی ہے باقی سبھی گھنٹا بیجلی بند رہتی ہے اور اس کے علاوہ سانگریز کسانوں کے کچھ ماں بھی نہیں کیا ہے اور اس کو دھوکھے میں رکھا ہے آج کسان کو دیفالٹر کیا جا رہا ہے ان ساری سمسیاؤں کے قارن اس سرکار پر 36 گھنٹا کا وشواس اٹھ چکی ہے یہ جو بیجلی کی سمسیاؤں سے پہنچتا تراثتا ہے یہاں سارن سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بیجلی تنی کٹھاؤتی کیوں ہو رہی ہے دیکھیں بیجلی کی جو کٹھاؤتی ہو رہی ہے وہ کانگریز کی نیتی نہیں ہے اس کو سمحالنے کا اور جیسے ہی سرکار جب بنی کانگریز کی تو وہ جو بیٹسی لوگ جو آدھیکاری یہاں بیجلی بیبھا کو سمحال رہے ہیں سمجھ نہیں پایا ہے اور سرکار بھی کام کرنے کی طریقے سمجھ نہیں ہیں اور نہ ہی ان کی نیتی ہے اس لیے یہ سمجھ نہیں ہے کسانوں کے حیث کی پاس رہی ہے اور جو ریڈ مافی کی جو واجہ کیے تھے کیا وہ کودہ ہو پایا ہے سمجھ نہیں ہے کسانوں کو دھوکا دیا اگر کسانوں پر اندھا مافی ہوتا ہے کسان آت متنہ نہیں کرتے جہاں پردو بھارتین دا پارٹی کسان مرجہ گھتا کنے اور جو مافی کی نام پر آتتا ہے کسانوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے کسان دیفالتا رہا ہے یہ سارے آکڑے ہیں یہ بھاسپا کے آراب نہیں ہے کسانوں کو دیفالتا رہا ہے کیوں نوٹیس بھیجا جا رہا ہے اس بات کا جواب سے اب میں تو پرمانی طور پر کہتا ہوا ICIC بنک IDBI بنک کیا اس کے لئے مافی ہو گئے وہ آخرہ کہاں ہے سرگار سے بھاس آکڑا ہی نہیں ہے سب باتیں ہو رہی ہیں اور راجتی ہو رہا ہے کسانوں کے نام پر لوگ چندر میں سارے سوالوں کو جواب جنہ دیش کے مارکن میں ہوتا ہے لوگ سوالوں جاندے میں اس بات کو اندید کرتا ہے کہ چھ مہینوں میں اس ترگار میں بھی سواسٹ ہویا ہے چاہے کسانوں کا چاہے کسانوں کا مادوں کا بہنوں کا ابھی مادہ سے سمان بھارت کے اوزنے کسانوں کو جیسے توم دیا جا رہا ہے انہوں نے اکتہ بھی کہاں مطلب کہا جا پر ملے کہ جو پہلے کسانوں کا جو درسکیتی ساہج ہوا ہی کہ کسان جانگریز پارٹی کے لئے موتا ہو بھارٹی یا انتہ پارٹی کے لئے کسان پراز نکتہ کے دور پر ہیں کیا بھوپیل سرکار یا دیگ میں کوئی بھی سرکار ہے سننے پہ پھلے کبھی ہوتی تھی سیدھی ران کی گھردی کیا پہلے کبھی ہوتی تھی یہ ساری بھارٹی انتہ پارٹی کے سرکار میں کیا ہے وہی اور جناہوں کو انتہ کرنے کا پرائز ہے کر رہے ہیں لیکن اس میں سفر نہیں ہو رہے ہیں کیا بھارٹی کی بھارٹی کی بھارٹی کی بھارٹی کی بھارٹی سمرزن گلدی کی بھارٹی لیکن ڈھاک کے چیم پر آج کیا ہو رہا ہے ستری کل میں کسان کو کھکی ہے کسان کو آت بات کر رہا ہے کسان کیوں جیل جا رہا ہے اس بات کا جواب مکہ منزل کیوں نہیں دیتے ہیں تو آقرا کہاں ہے جو سممان نے دی کیوں تو سرکار دینے چاہرے تھے سممان نے دیدی منشتیت کیا گیا کسان کے بیٹا ہے کسان کے سرکار ہے چیزیں کیوں نہیں پردیس میں چیزیں چینہ کی خریدی نہیں ہو رہی ہے حالات یہ ہے کہ کسان جو دلھن تلھن لیتے تھے اس کو بند کر دی ہیں سارے کسان دھیان کو دھان اس کے بونے کے پرسائیت ہو رہے ہیں بہت زیادہ آرہ جاتا ہے دو سے تین لاکھ میٹری سن دھان سرگیا ہے پچھلے پاس نسمبر مہینے تین لاکھ میٹری سن دھان سرگیا ہے جس کا انہیں بہت ہے یہ سرکاری کریشنیتی ہے اس بات کو سمجھنے کے لئے چھتی دل کے جنتا کا چھے مہینے میں سرکار سمجھتا ہوا ہے بھارتی اندھا پارٹی جنتا کی آواز بہتھی ہے کانون مددے پر سراپندی کا مددے پر ہم سرکاروں کے لئے جیسے کی بلیک آؤٹ کو لے کر ہم بات کریں کہ ابھی جس اندھا ان کو بجے پی کر رہی ہے اس کو یہ مانا جائے کہ لگری نکاح چلاو نزدیک ہے تو اس کا بیس تیار کرنے کے لئے اندھا ان کیا جا رہا ہے سرکار سرکار نگری نکاح سامنے میں کیا نتیظہ رہے گا سرکار 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 مجید سرکار سرکار سر سرکار ضرارات دیکھیں یہ دھرنا بھوپیش سرکار کے خلاف دھرنا ہے پہلا دھرنا ہے جو پردیش راپی دھرنا ہونا ہے پورے پردیش میں ہم لوگوں نے بجلی ہاپ اور پانی جو آج کچھ پانی بھی پردیش کی جنتہ کو تھی اپا رہا ہے تو ان ذاری چیزوں کو لے کر ہم بہت سارے مددوں کو لے کر نوجوانوں کو بیروں گاری بھرتے کے بات پا لے کر شراب کے مددے میں سرکاری سارے مددوں کو لے کر یہ دھرنا دے رہے ہیں دیکھیں گنگا جن لے کے شفت لے کر جو وعدے انہوں نے کیا تھے ایک بھی وعدہ خورا نہیں کیا اگر کسانوں کرجے کی بات کریں تو آلکھ کالی کرج کو ماف کیا کچھ کرجوں کو ماف کیا لیکن کسی کسان کو کرج مافی کا مددوں کو کیا ہوگا کسانوں کے قرآن نے کسانوں کے نام پر لیا گیا لیکن ہر مستی پردیش کی ڈھائی کروڑ کسانوں کے سمسطے بھی بھلتے رہے ہیں دیکھیں ہم نے کسانوں کو سرکتے آف سرکتے پانچ ہزار کروڑ کی سرکتے ہم نے پانچ ہاتھ پاور کین ہاتھ پاور کے پمپ پہ پارے ساتھ ہزار یونٹ بجلی بری دی ہم نے بیج سست دیا آج بیج نہیں مل پارا گرامینوں کو کسانوں کو ہماری سرکار نے بریج سست دیا اس چکالیٹی کا بیج دیا موڈی جی نے ڈیڑھ گناہ سے لے کر دو گناہ تک کسانوں کے لازے کسانوں کے لازے ملے کا ملے ہی پردیش کی کسان ہمیشہ سے آروف لگا رہے ہیں ستیا ہم آپ کو رکھنا چاہیں گے ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آخر کار جس طرح کی چرچائے چل رہی ہے جس طرح کا آندولن مہا آندولن مہا کیا جارہا ہے تو اس کے بعد بیجی بی کا ایکشن موٹ کیا ہوگا حالانکہ کچھ دیر بعد ایسا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ سارے پرتینیدی مل کر وہاں کے جو سکشم عدی کاری ہیں اس کے ذریعے راج جپال کے نام گیاون بیس ہو پیں گے برحال اس طرح جان کریں کے لئے بہت بہت دنیواد ستیا چھتیز در کے بہت